اسلام علیکم میرا نمی راجہ شامس ہے اور میں جنرل مینجر مارکیٹنگ ان سیلز نیو یورک ریل سٹیٹر بیلڈرز میں ہوتا ہوں ہمارا آفیس بہری انکلیو زو کے بکل اوپیزٹ آفیس نمبر ون نیو یورک ریل سٹیٹر بیلڈرز ہے آج میں بہت ہی پرائیم پلوٹس لے کے آئے ہوں ون اف دہ بیسٹ لوکیشن ہے سیکٹر ایف ون میں موجود ہوں بہری انکلیو سلامباد میں مین بولیوارڈ پہ اور روڈ فور پہ ہمارے پاس پلوٹ ہے وہ بھی بولیوارڈ ہے سکسٹی فوٹ وائد روڈ ہے ون اف دہ بیسٹ لوکیشن ہے ایف ون بہری انکلیو انٹرز سے تری ٹو فور منٹس کی ڈرائیب پہ ہے ایف کے بکل بیک پہ ایف کی جو پہاڑی ہے اس کی بیک پہ ایف ون ہے اور سی ون سے تونہا سا آگے آئے ہیں آپ راؤنڈ آباوٹ سے رائٹ پہ اس کا رستہ آتا ہے ویڈین تری منٹس اب یہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہمارے پاس آج کورنر اور اس کے ساتھ دو پلوٹس اویلیبل ہیں فور سیل کے لیے اور آٹھ ہٹ مرلے کے آپشنز ہیں یہ اس کے پلس فیچر یہ ہے کہ یہ دونوں پلوٹ اکٹھے بھی جو ہے لے کے یہاں پہ گھر بنایا جا سکتا ہے آج میں آپ کو ایک نئی بات بتاؤں گا جو اکثر کلائنٹس کو نہیں پتا کہ مرجنگ کا پروسس کس طرح ہوتا ہے اگر آپ کے پاس دو پلوٹ اکٹھے ہو تو آپ اس کو پرمنٹ مرجنگ پروسس اس کا کر سکتے ہیں پوزیشن کے بعد آپ اپلائے کر سکتے ہیں ایک اپلیکیشن ہے وہ دیں گے آپ اور آپ کو پرمنٹ اس کا مرجنگ کا سیٹیفکیٹ مل جائے گا اس میں آپ کے دونوں پلوٹ جیسے یہ پلوٹ نمبر ون ہمارے پاس فور سیل ہے سب سے پلس فیچر یہ ہے کہ یہ بولیوارڈ پہ ہے کورنر ہے اور تھری سائیڈ اوپن ہے یہ آپ کے پاس بولیوارڈ کا آ جاتا ہے روڈ آ جاتی ہے اور پیچھے بھی اس کے بولیوارڈ ہے اس کی بیک پہ گرین بیلٹ ہے تو کوئی وہاں پہ گھر نہیں بنے گا یہ بہت ریئر آپشنز آتے ہیں آٹھ مرلے پہ تو یہ ہمارے پاس دو پلوٹ ہیں پلوٹ نمبر ون اور پلوٹ نمبر دو دونوں فور سیل ہیں اگر ایک فیملی بڑا جو ہے وہ گھر بنانا چاہتی ہے دس مرلے پہ ہے اس سے بڑا تو یہ دونوں پلوٹ اگر مرج ہو جائیں آٹھ ہٹ سولہ مرلے کا بن جائے تو آپ اس میں کورڈ ایریا کے اندر دونوں پلوٹ مرج کر کے آپ گھر بنا سکتے ہیں تو آپ کے پاس یہ سارا ایف ون ہے دیکھیں پوزیشن مل چکا ہے گھر بن رہے ہیں تو آپ سولہ مرلے پہ اپنا تھری سائیڈ تھری سائیڈ کارنر گھر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اس میں سوال لاکھ رپیہ اس کی فیس ہے تھوڑا سا پروسس ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں لیکن جب وہ پلوٹ جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ کنسیڈر ہوگا سیکنڈ والے پلوٹ کی جو ہے فائل وہ ختم ہو جائے گی تو وہ پلوٹ ون ہی کنسیڈر ہوگا تو وہ آپ سیل آٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پھر آپ مرج جو ہے وہ اس پروسس میں آ جاتے ہیں ایک تو یہ میں نے آپ کو پتایا کہ اگر آپ نے گھر بنانا ہے تو دو پلوٹ اگر کٹی ہوں تو انہیں مرجن کر کے آپ کسٹرکشن کر سکتے ہیں دوسرا ایک مرجن پروسس ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے کلائنٹس ہیں جن کے دو پلوٹ ہوتے ہیں وہ ایک پہ گھر بناتے ہیں اور ایک پہ لون بناتے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کا بھی یہی پروسس ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو کتنے زیادہ پیسے نہیں دینے پڑتے آپ کو اگر آپ کا ساتھ پلوٹ ہے تو آپ چار دواری کر کے وہ آپ کو خود ہی پے کرنا پڑتا ہے پچی سے تیس ہزار پے کا ایکسپنس ہے فیس ہوتی ہے اس میں تھوڑی ہے اور چار دواری آپ کو خود کرنی ہوتا ہے آج میں اپنے کلائنٹس کو اس لیے پتا رہا ہوں کہ وہ شاید کنفیوز ہوتے ہیں کہ جی دو پلوٹ اکٹھے ہوں تو آپ کا سرکشن کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے بالکل آپ کر سکتے ہیں ان کو مرج کروا سکتے ہیں ایک پرمنٹ مرجنگ پروسس میں نے آپ کو بتایا اور ایک ٹیمپرولی اس کے لیے یہ ہے کہ ٹیمپرولی ہوتا ہے آپ لون بنا سکتے ہیں بعد میں آپ چار دواری ہٹا کے اس کو ٹیمپرولی مرجنگ ختم کروا کے آپ اس کو سیل آٹ بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس دو پلوٹ فور سیل ہے سولہ مرلے کا آپشن ہے تھری سائیڈ کارنر ہے یہ بولی وارڈ روڈ ہے بیک پہ بھی بولی وارڈ ہے بہت اچھا جو ہے یہ آپ کے پاس آپشن ہے جو لوگ بڑا گھر بنانا چاہتے ہیں کارنر پہ فرنٹ اور بیک اوپن ہو تھری سائیڈ کارنر ویری ویری ریر آتا ہے اور یہ ہمارے پاس ایچ پلوٹ جو ہے وہ ایک کروڈ اور دس لاکھ روپے ہے دونوں پلوٹ دو کروڈ اور بیس لاکھ روپے ڈیمانڈ میں آ رہے ہیں بہت تھوڑا بہت نگوشیابل ہے بہت اچھی جگہ ہے سب سے پلس فیچر یہ ہے کہ اس میں کارنر بھی پیڈ ہے پوزیشن یوٹیلیٹی بھی پیڈ ہے اور اس میں آپ کے پاس بولی وارڈ چارجز بھی پیڈ ہے یہ کیٹیگریز پیڈ ہے آپ نے پلوٹ لینا ہے ٹرانسفر کروانا ہے دو سے دھائی مینے کا پروسس ہے اس کے بعد سٹیٹ اوے آپ گھر بنا سکتے ہیں یہ پوزیشنیبل جگہ ہے بہت اچھا اپشن ہے میں نے کہا میں اپنے کلائنٹس کو تھوڑا سا پتاؤں کہ دو پلوٹ اگر خالی ہی ہوں کٹھے اگر آپ لے سکے تو آپ اس کو کسٹرکشن بلکل کر سکتے ہیں تو آپ کا تھری سائیڈ کارنر یہ گھر بن سکتا ہے لون بھی آپ بنا سکتے ہیں اگر دونوں پلوٹ کوئی ایک ہی اگر کسٹمر وہ لے لے اور بہت اچھا اپشن ہے یہ جس سے جس اٹیویلٹمنٹ ہو رہی ہے پرائزز اوپر جا رہی ہیں ابھی یہاں پہ بہت کم گھر بنے ہیں پوزیشنیبل جگہ آنے والے وقت میں یہ بہت زیادہ آپ کے پاس یہ روڈ فور کا ڈیڈ اینڈ دیکھیں سامنے آپ کے پاس سارا گرین لینڈسکیپ ہے کوئی اوپن سپیس ہے لائٹ وینٹیلیشن اس کے ساتھ راول ڈیم اور سیملی ڈیم ہے پانی کا کوئی پرابلم نہیں ہے ہنڈرڈ فیٹ پہ آپ بور کروا سکتے ہیں بور علاؤ ہے اور سیمٹی فیٹ تک آئیزلی یہاں پہ پانی آ جاتا ہے تو میرا ٹیلی فور مسکرین کی نیچے مینشن ہو رہا ہے میرا چینل ہے شمس راجہ آپ اسے سبسکرائب کر لیں بیل ایکم پہ کلک کر لیں تاکہ آپ اس تکی مزید اچھی انفرمنٹی ویڈیوز دیکھ سکیں اپنا خیال لکھئے گا take a lot good care have a nice evening اللہ حافظ